حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر اللہ تھے آپ کے سالے تھے برادر نسبتی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اپنی بین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ حضرت امیر معاویہ کی بین تھی رسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی تو اپنے بھائی کا سر دھو رہی تھی یا سر صاف کر رہی تھی اللہ کے نبی نے فرمایا ام حبیبہ تم آویہ سے پیار کرتی ہے انہیں کہا حضور جی ہاں فرمایا تم گوا بن جو میں بھی ماویہ سے پیار کرتا ہوں میں بھی اسے پیار کرتا ہوں میں بھی اسے پیار کرتا ہوں یہ دیکھیں اب آپ شادی شدہ ہیں آپ کی رشتے ہیں آپ کی بہن کو پتا چلے کہ میرے بھائی سے میرا شوہر پیار کرتا ہے تو بہن کتنی خوش ہوتی آپ سوچ سکتے اور ان رشتوں کا بہت خیال کیا گیا بہت زیادہ الحمدللہ میں پھر کہوں گا مضمون بھی لمبا جائے گا اور تو سی کہنا مولی صاحب کی مضمون چھیڑ دیتا ہے چونکہ میرے تو تین گھر ہیں تین بیویاں ہیں اور تینوں خوش ہیں اس خوشی کی بہت ساری وجہ ہیں میں گھنٹا ڈیڈس پر بیان کروں وہ کیوں خوش ہیں کیوں ان کو تکلیف نہیں ہے میں صرف ایک اس میں یہ بات کہنا لگا ہوں میں نے کہا رکھا بھی جب تمہارے بھائی آئیں وہ میرے بھائی ہیں ان پر پیسہ خرچ کرو ان کی خدمت کرو کھانا کھول گے کھلاو جو چیز گھر کی پسند ہے ان کو دے دو بیوی خوش ہوگی یا نراض ہوگی کیسے خوش نہیں ہو میں نے کہا تمہارے ابو امی آئے وہ تمہارے ابو امی نہیں میرے ابو امی ہے ان کی خدمت کرو جتنا پیسہ لگاؤ گی مجھے تنی خوشی ہو بس آقاد مجھے کہتی ہے فلان جیز بھائی نے مانگی تنی نہیں دی میں نے کہا کیوں نہیں دی تمہارا بھائی میرا بھائی ہے تم مجھ سے بغیر پوچھے بھی دے دو تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے دو تمہارے بھائی ہیں اب بتاو خوش ہوگی یا نہیں ہوگی کیسے خوش نہیں ہوگی جب آپ نے میکے جائیں میں بیوی سے کہتا ہوں یہ پیسے تمہارے پاس ہیں کوئی اپنی سیلی ہو تو اس کو گھر بلاؤ ان کی دعوت کرو ان کے پھر حدیعہ دو تاکہ تمہارے سیلی کو پتا چلے کہ میری سیلی اپنے شور کے ساتھ بہت خوش ہے جب آپ ان کی سیلیوں کے بھی خیال کریں گے تو بیوی خوش کیوں نہیں ہوگی کیوں خوش نہیں ہوگی بیوی بتاو اللہ کے نبی کتنا خیال فرماتے ایک واقعہ پیس کرتا ہوں حضرت خدیجہ رضی اللہ نا وفات پا گئی مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ کے گھر میں بکرا ہے اور آپ فرماتے ہیں خدیجہ کی فلان سیلی ہے اس کے گھر بھی دو خدیجہ کی سیلی ہے خدیجہ کی وفات کے بعد بھی اللہ کے نبی ہے خدیجہ کی سیلیوں کے گھر گوشت پہنچا رہے ہیں تو امی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ظہر ہے حضور کی بیوی بھی تھی خدیجہ کی سوکن بھی تھی تو عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہہ دی انہیں کہا رسول اللہ خدیجہ میں کون سے خوبی تھی وہ دنیا سے چلی گئی آپ پھر بھی نہیں بول لیں کون سے خوبی تھی اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ کانت و کانت خدیجہ کانت و کانت اشہ خدیجہ تو خدیجہ تھی نا خدیجہ تو خدیجہ تھی نا خدیجہ تو خدیجہ تھی نا اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں امی عیشہ مدینہ میں آئی ہیں جب خلافت ہے اور خدیجہ مکہ میں ہے جب کوئی بھی حضور کو نہیں پوچھتا تھا سارے دشمن تھے ایک خدیجہ حضور کی ساتھی تھی اپنا مال حضور پر لگا دیا مشورے آپ حضور کو دیتی اور جتنا غمخاری آپ کی کیا ہے فرمایا ایشہ خدیجہ تو خدیجہ ہے میں کیا بتا چونکہ ہمارے گھر کا محول ہے میں اپنی آنے بیویوں کہتو جو چھوٹی ہیں میں کہتو معلمہ ہو میں تمہیں مدرسے کے لیے لائے ہوں لیکن پہلی ہے نا یہ عالمہ حفظہ نہیں ہے لیکن یہ یہ ہے تم اس تک نہیں پہنچ سکتی یہ میری مشکل کی ساتھی ہے اس نے میری جیلیں کٹوائی ہیں اس نے میرے مسائب کٹوائی ہیں اور تم اس کے اوپر آئی ہو اس نے اس کو بھی خوشی سے پرداشت کی ہے اس کے سان میں اتار سکتا ہوں اس کے خلاف میں کوئی بات نہیں سن سکتا اب بتو پہلی کیسے نراز ہوگی کیسے نراز ہوگی میں واپسی سفر پہ رات تین بجے بھی جاؤں اور دوسری بیوی کی باری ہو میں نے پہلی ہی کے پاس جانے یہ سمان ہے یہ پیسے ہیں سب کچھ ہے اب مجھے خود کہشی ہے کہ آپ وہاں آرام کریں صبحوں ملیں گے کیوں اگر میں سیدھا دوسری کیا جاؤں گا اس کے ذہن میں شتان ڈالے گا پتہ نہیں ہاں کا انگ دکی آندھ ہے پتہ نہیں ہوتا نہیں فطری چیز ہے نا پتہ نہیں کیڑی شاہر لیندی ہے پتہ نہیں مینوں اس کا جو سٹیٹس تھا نا وہ ہم نے ختم نہیں انہیں دیا نتیجہ کیا نکلا ہے گھر میں کوئی لڑائی نہیں ہمارے دونوں گھروں میں کوئی گاؤں کی مستحق غریب عورت آئے تیری مجھے پیسے چاہیے میں نے کہا خبر دا تم دونوں نے نہیں دینے تم نے کہا باجی کے پاس جاؤ یہ باجی کا کام ہے ہمارا نہیں ہے کیوں پہلے اس سے لیتی تھی نا اب اگر گاؤں غریب عورتیں ان کو دینے شروع کر دیں گے تو بڑی جو بیوی ہے اس کی عزت کم ہو جائے گی یہ اسی کا کام ہے تمہارا نہیں ہے اس کے پاس جاؤ اب ہمارے گاؤں والی ساری عورتیں رشتہ دار کہتی ہیں سب کہتی ہیں مطلب میں مولانا صاحب تو آپ کے لئے ہو نا خاندان کے عورتوں کے لئے تو الیاس ہو نا وہ کہنے دیئے بھئی الیاس پاہ میں جنہیں بھی آگئیتے ہیں پر جڑا تیرہ انہیں خیال رکھے ہیں کس ادھا نہیں گیتا تینوں نے وہ اسی پہلا دینداز ہی ہوتا ہے جو ہمارے پر کہتا ہے مند دیتا ہے بھے کو سواد آیا کہ نہیں نتیجہ کیا ہے کوئی تکلیف ہی نہیں سب خوش ہیں